سب دیکھنے والوں کو اسدولکیپی کا سلام میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے آج کا میرا 63 ویلوگ سٹارٹ ہو چکا ہے میں آج پھر کالج نہیں گیا کیونکہ آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ میرا نزلہ زکام ہے تو اس وجہ سے میں کالج نہیں جا پا رہا لیکن بارحال میرا ویلوگ سٹارٹ ہو چکا ہے اور جتنے بھی نئے دیکھنے والے ہیں کائنڈلی میرے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو بھی پریس کر ہی دے تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جائے گا اس سیچرڈے سنڈے کو میرے دوست کی شادی ہے اس کی تیاری کرنی ہے لیکن اس سے پہلے میں نے ابھی جانا ہے گھر کے لیے دودھ وغیرے لانا ہے چائے بنجے اور میں ناشتہ کر لوں تو ابھی جانا ہے یہی بھی نزلیق سے دودھ لانا ہے شادی کی تیاری تھوڑی دیر بعد تو جی میری لیمبو کھڑی ہے سب سے پہلے اس لیمبو کو باہر نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جی یہ باہر اپنی میں نے لیمبو نکال دیے یہ ہماری سٹریٹ تو دودھ لانے سے پہلے میں نے سیکٹر نائن مارکیٹ جانا ہے وہاں سے کچھ پیسے ویڈرو کرنے پہ سیکٹر نائن مارکیٹ پہنچ گیا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں سے میں نے پیسے ویڈرو کرنے ہیں سامنے ایم سی بی بینک ہے تو یہاں سے پیسے ویڈرو کرنے کے بعد ابھی میں نے تین نمبر گیٹ جانا ہے اور اس کے لیے یہاں سے لفت لوں گا تاکہ یہاں سے میں شورٹ تین نمبر گیٹ کیلئے نکلو اور تین نمبر گیٹ پہنچ کر میں نے لینا ہے دودھ اور کچھ تھوڑا سا اور سمار یہاں سے بہترین ویو کاٹ کا نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو جی فینلی یہ تین نمبر گیٹ پہنچی ہے میں سامنے سے دودھ وہی ہے سامنے دودھ کی دکان ہے دودھ کی دودھ لے لیں گے اور پھر جاتا ہوں سیدھا آگے تو جی یہ دودھ تائی اور یہ کیک وغیرہ اٹھا لیے تین نمبر گیٹ کے ساتھ تو بس ابھی نکلتا ہوں سیدھا گا تو ابی نے میرے لے کسٹرڈ بنایا ہے تو اس لیے میں ابھی کھاؤ گا کسٹرڈ کیونکہ ابا کی جیزیں تمہیں کھا نہیں سکتا میں یہ والا ڈریس سلوانے جا رہا ہوں کیونکہ دو دن میں میرے دوست اللی کی شادی ہے تو ابو کو کہایا کہ یہ لے جائیں اس کے سائز پر میں نے ابو کو کہایا کہ میرے نیا سے ڈریس بھی سلوانے طلبی سکول سے آگیا ہے آج تو میرے لیے ایک چیز لے یہ لے گھنڈیری لیکن سب تو ہی گھنڈیری تھی ایک میں نے کھا لی ایک رہتی ہے کیمرون اور سویزر لینڈ کا فیفر ورلڈ کپ مجھ سٹارٹ ہے سویزر لینڈ نے ایک گول کر لیا ہے وہ انشاءاللہ ہی ہوکے کیمرون بھی کر لے گا چی خیلی بارال کمران بھی ساتھ بیٹھے ہیں اگر آپ کیسے دیکھ رہے ہو آپ آنکھوں سے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اچھا آپ جوائز ہو رہے ہیں کون سی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہو یہ گرینوالی چپا ہے گرینوالی کیمرون ہے اچھا یہ کیمرون کو سپورٹ کر رہے ہیں ابھی تک کیمرون نے ایک بھی گول دیکھی اور سویزر لینڈ ایک گول کر چکی ہے بہرحال رات کو بڑا انٹرسٹنگ میچ ہونے والا ایک ہی جائے کیونکہ پرتوگال ہے پرتوگال میں کوئر ہے رونالڈو اس ٹیم میں ہے ٹیم کیسے کیپٹین ہے اس کا بیچ دیکھنے میں مزہ آئے گا مزہ اس لیے آئے گا کیونکہ رونالڈو کھیل رہے ہیں اتنا مزہ نہیں آئے گا کیونکہ مخالف جو ٹیم ہے وہ بہت ہی گانا ہے بہت ہی مطلب اتنی اچھی ٹیم نہیں ہے اس کے مقابلے میں لیکن بہرحال دیکھتے ہیں رونالڈو کو رونالڈو کی موجودگی میں اس میچ کو بھی دیکھ لیں گے لیکن میں اچھا نظر ہوں بہرحال میں یہ کہنے والا تھا کہ لائف میں کچھ بھی اگر نہ ہونا تو کم اس کم صحت ہونی چاہیے یقین جا رہے ہیں دو دن سے طبیعت خراب ہے بلکل کسی چیز کا بھی دل نہیں کر رہا اب اس چیز کا بہت دل کرتے ہیں باہر جاؤں وی لاکز بناوں ابھی بڑے مائنز پر پلان آ رہے ہیں کہ یہاں جاؤں وہاں جاؤں دوستوں کے ساتھ کا اب شاب یہ لیکن ابھی جب صحت نہیں ہے تو مجھے پتے میں کئی نہیں جا سکتا اور ابھی مجھے صحت کی ویلیو پتہ چل رہی ہے جب ملیریا تھا تب بھی صحت کی ویلیو پتہ چل رہی تھی اور ابھی ملیریا ختم ہو چکے ہیں تھوڑا نزلہ ہے تو ابھی صحت کی مجھے ویلیو پتہ چل گئی ہے ٹھیک ہے اب بس دعا کریں کہ مجھے اللہ تعالی جلدی سے صحت دے آگے میرے ایک دوست ہے ان کی شادی آ رہی ہے تاکہ اس کو شادی بھی انجھوائی کر سکوئے اور اگر نہ ہو سکے تو کم اس کم ان کے ولی میں بھی تو جا سکو نا اگر ولی میں بھی بڑی شرم کی بات ہوگی کیونکہ اس نے مجھے گفت میں جو ایک ڈریس دیا تھا آپ کو میں نے شو کر آیا تھا ٹھیک ہے تو انہوں نے جو کارڈ دیا تھا وہ پھر کافی مطلب فیملی کو پورا ایڈ وائٹ کیا ہے تو صحت ہونی چاہیے حقین جانے جب صحت ہوتی ہے تب ہمیں پتہ نہیں چلتا تب آپ مستی کرتے ہیں کھیلتے ہیں اگرگیٹ ہے در ادھر باگتے ہیں جب صحت چلی جائے تب احساس ہو جاتا ہے میں نے اپنا واشھوڑ لمبا کر دیا کوئی بات نہیں بھئی خبران بات سنو میری یا میرے لیے کوئی نیچے سے دکان سے چیز لیا ہو کافی بہر ہو چکو بہر ڈرامی دیکھنا چھوڑ دو میرا کام کر دو سکر لوگے ٹھیک ہے پیسے ہے یا میدو کتنے پیسے ہے ساٹھ ستر ہے ساٹھ ستر آپ نے فٹوال کا بہش لگا دے ٹھیک ہے میرے لے ایک ماسک سن رہا ہے ایک ماسک لے اور دوسرے بیس کے ایک چوکل لے صحیح ہے تو میں نے یہ ماسک موکو ہے اور یہ چوکلیٹ اس میں تو ہے ہی نہیں کدھر اچھا یہ ہے ٹھیک ہے نکال آدھی خود بھی لے لی اس نے آدھی میرے لے چھوڑ دی یہ کونسی چوکلیٹ ہے یوں علی چوکلیٹ ہے اچھی ہے جی بھئی کیا چیز؟ ہاں بھی آیا تلہ تلہ نہیں ہے ابھی تک تو نہیں آیا ہمارے کالیج میں جو انٹر ڈپارٹمنٹل کرکٹ کا ٹرنمیٹ شروع تھا اس میں وینیس ڈے کے لئے ہماری پولیٹیکل سائنس کی ٹیم اردو سے جیت گئی تھی تو کل پھر جو ہے نا ہمارے پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کا بیچ ہے کمپیوٹر سائنس والوں کے ساتھ تو ایک کے سب کا سیمی فینل بھی ہے تو بارحال ابھی میں بھی اپنی ٹیم کا حصہ تھا لیکن چونکہ میں بیوار ہو چکا تھا تو اپنے پہلے بیچ میں تو میں نہ جا سکا لیکن پھر بھی ہماری ٹیم کیا ہو گئی جیت گئی تو میں اپنے بوٹن نہیں ہوں اپنی ٹیم کیلئے شاید اگر میں کل طبیعت ٹھیک ہوئی تو انشاءاللہ جاؤں گا اور اپنی ٹیم کا پرپر پارٹ بنو گا اور بیچ کھیلو گا دیکھتے ہیں کیا بد ہے لیکن بارحال دعا کریں کہ میری صحت جل سے جل ٹھیک ہو جائے اور آپ بھی خوش رہے تندرست رہے صحت پند رہے اور دیکھیں شاب ہو گئی ہے تو ان مطلب عشاء کی نمازیں بھی ہو چکی ہیں تو مجھے اپنا ویلوگ بھی اینڈ کر دینا چاہیے تو یہ تلہ آگیا تلہ ویلوگ اینڈ کر دے یا نہیں کل دے کس طریقے سے اینڈ کر دے کوئی ایڈوائز کچھ اچھی بات کہنا چاہو گے اچھا ماشاءاللہ سے اصل میں تلہ حفظ بھی کر رہا ہے اس نے دو سوپارے حفظ کر بھی دی ہے تو ساتھ میں پڑھ بھی رہے سکس کلاس پہ بھی تو یار باتیں کافی ہوگی ہے اپنے ویلوگ کو بھی اینڈ کر دیتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں کل اپنے سکسٹی فور ویلوگ کے ساتھ آج بھی ویلوگ سکسٹی تری تھا تو اپنے صحت کا خیال رکھیں خوش رہے عباد رہے اللہ حافظ